اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب حریر سے ہوں گے میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسم کشمیری یوٹیوب چینل میں ایک آج نئی بچوں کے بارے میں معلومات لے کے آپ کی سامنے حاضر ہوں جو بھائی میرے چینل پر نیو آئے ہیں ان سے ریکسٹ کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج ہم بات کریں گے بچوں کے ہتنے کروانے کے مطلق یہ ہتنے کتنی عمر سے کروانے چاہیے اور لیٹ سے لیٹ اور جلدی سے جلدی یہ جلدی سے جلدی بچہ آٹھ سے دس دن کا ہو تو ہتنے کروا لینے چاہیے یہ سب سے بیسٹ اور سیو ایج کا جو اینا حصہ ہے اس میں بچہ بالکل تکلیف بچے کو کم ہوتی ہے اور والدین کو بھی پرشانی نہیں ہوتی جیسے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو بچے کو بھی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو والدین کو بھی اتنی ہی ٹینشن ہوتی ہے کیوں بچہ بمار ہو کمزور ہو اس سے ہتنوں کا کوئی تلق نہیں ہوتا اگر کوئی اس سریس کنڈیشن ہو تو اس کے لیے آپ لیٹ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہر صورت ہتنے پہلے کروا لینے چاہیے جتنے لیٹ ہوں گے بچہ بڑا ہوگا تکلیف زیادہ ہوگی پھر لیڈنگ کے چانس بھی کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ آٹھ سے دس دن کی عمر میں بلکل جلد نرم ہوتی ہے یا دس سے پندرہ دن مطلب اس رینج میں مہینے سے پہلے پہلے جو ہے نا آپ کو خطنے ہر صورت کروا لینے چاہیے اگر زیادہ لیٹ بھی کریں تو ایک منت مطلب دس سے پندرہ دن کی عمر میں ادھر تک جو ہے نا آپ کو خطنے کروا لینے چاہیے اس میں بچہ بلکل سیو رہتا ہے بچے کو تکلیفی بہت کام ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا پھر ہتنے کروائیں گے لیکن اس میں کافی زیادہ نقصان ہوتے ہیں لیٹ کرنے سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں اکثر اوقاز ہم بھی غراب ہو جاتے ہیں پھر وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہتنے جلدی سے جلدی کروا لیں دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک جو ہوتا ہے وہ پٹی طریقہ ہوتا ہوتا ہے جس میں پٹی کرتے ہیں وہ دوسرا ہوتا ہے جس میں tenha چھلے لگاتے ہیں وہ جو ان میں سے بیسٹ ہے وہ چھلے والا ہے یہ ہوتا ہے تو پٹی والا ان میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا وہ بھی اچھا طریقہ ہے لیکن جو چھلے والا ہوتا ہے یہ سب سے سیوب اور اچھا طریقہ ہے اکثر پٹی والے جو ہوتے ہیں ان میں آن سٹچ کی ضرورت پار سکتی ہے آن بلیڈنگ ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور جو چھلے والا آن طریقہ کار ہے اس میں بالکل سیو ہوتا ہے ہیں پٹی بھی نہیں کرنی ہوتی اور بلیڈنگ تھی کوئی آن فرسنٹ کہ ہوتے ہیں آن بلیڈنگ ہونے کے لیکن وہ بھی جو ہے نا کوئی س وینہ ایک فرسنٹ آپ کو بتایا ہے وہ ہی ہوتا ہے باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور جو پٹی والا آن ہوتا ہے طریقہ اس میں آپ کو پیمپر بھی نہیں بنانا ہوتا دو سے تین دن ٹانگوں کیئر کرنی ہوتی ہے پٹی نہ ہوتا جائے ٹانگیں پکڑ کے رکھنی ہوتی ہیں اور جو ہوتا ہے چھلے والا طریقہ کر اس میں آپ نے نہ تو پٹی کرنی ہے اور نہ ٹانگیں پکڑنی ہے اور دوسرا مزے کی بات یہ بچے کو آپ پیمپر بھی بنا سکتے ہیں یہ آدھے سے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک آپ نے وقفہ دینا ہوتا ہے کہ کوئی بلیڈنگ گئے رہا ہے کوئی انہوں چیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے پیمپر بنائی ہیں جو مرضی کریں بچے کی ٹانگیں نہیں پکڑنی ٹانگیں مارے بچائے جو مرضی کریں یہ بالکل جو ہے نا سب سے بیسٹ طریقہ کر یہ ہی ہے چھلے والے طریقے سے لیکن میشہ بچوں کے ہتنے کسی بھی ایکسپرٹ بندے سے کروائیں اگر گھر میں کروائیں تو بیسے بہتر ہوتا ہے کہ ہسپیٹر میں جائیں ہسپیٹر سے کروائیں اگر گھر میں اچھا بند ہے مل جائے تو سب سے بیسٹ ہے میرا بھی ایک دوست ہے وہ ہتنے کرتا ہے لیکن وہ بھی گھر میں آکے کرتا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہے تو حمد اللہ اس کا بھی تا کوئی کیس غراب نہیں ہوا تو تقریبہ سات آٹھ سال سے وہ بچوں کے ہتنے کر رہے لیکن وہ چھلے والے طریقے سے ہی کر رہے اور بھی کافی دوست ہیں وہ پٹی والے طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہتنے کرتے ہیں اور یہ بھائی ہیں جو یہ جو انا چھلے سے کرتے ہیں جو ادھر اکثر میں نے بھی بلایا ہوتا ہے اکثر بچوں کے ہتنے کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کا بہت ایکسپریئنس ہے اور بہت اچھے ہتنے کرتے ہیں تو آپ چاہیے کہ جو انا ہتنے زیادہ لیٹ نہیں کرنے چاہیے بچوں کے اکثر لوگ ایک ایک دو دو سال تک بچوں کے ہتنے نہیں کرواتے لیکن اس میں سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کا پھر زہم نہیں ٹھیک ہوتا پھر زیادہ پرشانی بنتی ہے اکثر بلیڈنگ ہوتی ہے بلیڈنگ نہیں رکھتی اکثر جو ہے نا لوگ پیسو کا لالچ کر گئی ہے ویسے کوئی دور دراز کے لاکھوں میں آگے پچھے جاؤں نہیں سکتے اس نے مسئلو کی وجہ تھے گھر میں ہتنے کرواتے ہیں تو جو ناڑی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا لالچ کرتے ہیں تو اکثر بچے کا مسئلہ بنتا ہے زہم حراب ہو جاتے ہیں وہ اپنے جو ہوتے ہیں اظہار وغیرہ اسٹریلائز نہیں کرتے اسی طرح ایک بچے کو لگائے دوسرے کو لگائے تو اس میں سے کافی جو انا مسائل پر انفیکشن ہو جاتی ہے اکثر بچوں کی اسی طرح ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ پتہ نہیں چلتا پیمپر لگا دیتے ہیں تو اس میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لہذا ان چیزوں کا ہاتھ سے آ رکھیں بچے جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ان کا ان کو تکلیف جو ہیں بہت ہی بچہ بتا بھی نہیں سکتا اس کو تکلیف ہو تو اگر ہتنے گرمہ کروائیں تو کوش کریں بچے کو ساتھ ہی پینلال ڈراب دے دیں تاکہ جو الکا بھلکا درد ہو ویسے تو انجیکشن لگاتا ہے اس سے محصن ہوتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا وہ درد ہوتا ہے اس کے لیے آپ پینلال ڈراب دے سکتے ہیں اور یہ کیر لازمی کرنی ہے یہ چاند باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کریں کی ہیں امید ہے میری آج کی یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں تو کمنٹ کر کے ہم فیڈبیک ضرور دیں اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملے گئے نیکس ویڈیو کے ساتھ